اب آج کل تو لیمو ناگل انڈ کمپنی بہت چل رہی نا ملہ گری دیکھتے دیکھتے ملہ کھرائے کی ملگی لیتا بلڈن خرید لیتا ڈگنی زبان کے شاعر ہے سلمان خطیب نے کہا کہ رکابی کٹو رے لگن حلو حلو رکابی کٹو رے لگن حلو حلو رکھے گھر کے بردن برہن حلو حلو آپ کا گھر خالی ہو رہا ہوں ملہ کا گھر بھر رہا اور یہ ملہ گری کے بھی خصے ایسے ہیں آپ کٹنے کو جا رہے ہیں وہاں نہیں کٹنے والا بے خوف آپ بول رہے ہیں میرے کٹو اگر یہ ملہ بولا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے ارے خبیش میری تکلیف نہیں سمجھ رہا اگر انہیں بولا کرتو تھے کھنلے میں آ گیا گھڑت ہے کرنے کے اترے سامان اترے کا کرنے کے پانچ ہزار کام ہو گیا تو ملہ جی کی وجہ سے نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی تو یہ ملہوں کا لیمون آریل آن ایسوسییشن بس دھوم چر رہے ہیں ایک صاحب آ کے بیرے سے بول بیٹھا ہوا ہے کیا ہے رہے کیا تکلیف ہے پوچھا میں سرکار جادو ہو گیا ہاں تیرے بے ہاں کیا کرتا آٹو چلا تم اچھا آٹو چلا رہے ہیں بیٹا تیرے پہ جادو ہو گیا چل بھائی پیسہ خرچا کرتا ہوں ہمیشیا پہ کرائیں گے پیسہ میں خرچ کرتا ہوں موڈی پہ کرائیں گے اب بڑے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آٹو چلا رہا زیرے پہ جادو ہو رہا ایک بیماری ہو گئی ہیں لوگوں کو ایک دعویٰ میں باغ امپ کے سامنے سے گزر رہا تھا بابلی گاڑا ہے میں نا وہاں مندی رہے جبلی حل سے پہلے اس کے بعد وہ ایک صاحب پنجرے میں توتے لے کے بیٹھتے تو اتر باغ اگر بہت بڑے ناپ جن کو میں پہچھانتا تھا ان کی گاڑی کا نمبر بھی یاد تھا مجھے میں جا رہا ہوں تو ناپ سب کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے من روڈ پہ تو میں سنچا کہ شاید ناپ کی گاڑی پمچر ہو گئی کیا ہو گئی یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے تو میں آگے جا کے گاڑی روکا اور ناپ کو دیکھ رہا ہوں تو ناپ دکھ رہی نہیں بہت غر سے دیکھا تو پنجرے والے کے بعد بیٹھے ہوئے اس میں توتہ ہے جا کے بیٹھے ہوئے تو انہیں پیسے دیئے تو ایسا اشارہ کرتے توتہ باہر آیا باہر آ کے جوئے پیپر اٹھا کے اس کو دے دیا توتے والے کو پھر انہوں پڑھ کے ان کے حالات بتا دیئے یہ ہے یہ ہے آپ کا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے وہاں سے اٹھے تھے میں ہارن دبایا دیکھتے ہیں ناپ ہدھر آؤ بلا ہی ہی جی جی ہی جی ترہا بہی کیا قصہ ہے میں ہی جا رہا تھا تو بولے انہیں تقدیر بتاتے ہیں حالات بتاتے ہیں میں بیٹھ گیا دیکھنے کیوں میں نے اس کی تقدیر پھوٹی جو فٹ پات پہ بٹا ہوا ہے ابے فٹ پات والا تیری تقدیر بتائے گا